بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر مقتر نصیب اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کے ہیں اور جانے کب سے ہیں جناب صدر اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کا راغل اپنے والے ہاتھ کے لکیروں سیتاروں کی چار دوتے کی فال پر سر پھینکنے والے ہمیں یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے کسے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستاری فلم مقتر کا سکندر جلائیں گے ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن جناب صدر میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ پاس ثابت کروں گی کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے قسمت سے نہیں کیونکہ جناب صدر پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا اخلوی اس کا تعلق صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے اعزاء کی پیونکاری میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور انسان لاکھو من لوہی کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی عبض ہے عبض ہے شکوائے تقدیر یستا تو خود تقدیر یستا کیوں نہیں اس طرف سے آکر ایڈیاں اٹھا اٹھا کر اچھل گھوٹ کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلو کہ تلاشے جسم میں نکنے کی بجائے کسے منو سلوہ کے اترنے کی اندازار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے پیاس بہنچانے کیلئے کوئے تک چل کر جانے کی بجائے مقدر سے کوئے کو پاس کھیچ کر لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے ظالم کے سامنے سر اٹھانے کی بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے متضیر فردہ رہنے والے مسلم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے پلٹے چھپٹے اور پلٹ کر چھپٹے ہوئے لہو کو گرمانے کی بجائے قسمت کے مارے کرس بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ایک نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدری علی بکار اگر ہم نے کامیابی کا سہرہ اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں توفانی موجوں سے مقابلہ کر کے گشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملہ گشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے جببو توڑ دیں گے منزل کے طرف گامزن متحرک کافلیں اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمعوت کی چادر اور لیں گے اور یہ دلبہ و دلبات حال کی رکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جدو جہر محنت کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پار پر آمیل بابا نجومی اور بنگالی جادو گروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کے مصنفین مقررین کی تیاری دلائل محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کی بجائے آخر پر اول دوم اور سوم کے قسمت کے لیے قسمت پڑھی کھوڑ دیں گے سچ تو جو بات ہے سرے دار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے صدری علی بکار میرے اندلائل کے باوجود اگر کوئی اب بھی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ علاق دے ہوئے مقدر کے کچھے گڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے محبات سے ملنے کی طلب رکھتے ہیں تو ان کے لیے بس اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کیونکہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھردی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکلی تک میلے تمنہ کے لیے وہاں رنگینے خیالہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی سماعت میں شکریہ